السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو پچھتر دینی محنت تقویٰ اور صبر سے کامیاب ہوتی ہیں مظلوم حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم مولانا سعد صاحب اجتماعیت اور اس کے اہم اصول دعوتی کام اور اس کا اصول الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی عرب میں مشہور اور معروف شخص تھے عزت دار تھے آپ کا نام مبارک اور القاب عثمان ابن عفان عثمان غنی ابو عمر ابو عبداللہ قرشی الاموی امیر المؤمنین خلیفت المسلمین احدم من اشارت المبشرة احدم من خلفائر راشدین المہدیین صاحبِ حجرتین ظنورین وغیرہ وغیرہ عمر میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سال چھوٹے تھے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت کے وقت آپ کی عمر پینتیس برس کی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا گویا اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا پانچوہ نمبر ہے آپ کو اپنوں اور بیگانوں سے سخت تکلیفیں پہنچی آپ کے چچا حکم ابن عبو العاص کو آپ کے اسلام لانے کی اطلاع ہوئی تو اس نے بھی تکلیف اور عیضہ پہنچائی مگر آپ نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط اور وفادار ساتھی بنے رہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ مال اور جان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی اور دربارِ رسالت سے غنی کا تمغہ حاصل کیا ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ صلح عدیبیہ کے لیے مسلمانوں کے صفیر کی حیثیت سے آپ کو بھیجا گیا جب اطلاع ملی کہ قریش نے آپ کو قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ سے موت پر بیعت لی تاکہ قریش سے عثمان کی موت کا بدلہ لے جس پر قرآن نازل ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذی یبایعونک تحت الشجر البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مؤمنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے فائدہ یعنی خبر موت عثمان غنی ہی اس مذکرہ بالا آیت کے نزول کا سبب بنی جس میں چودہ سو صحابہ کو جنت کی بشارت ملی یعنی اللہ نے اپنی خصوصی رضا کا اعلان کر دیا مکان کے تذکرے کے ساتھ یعنی تحت الشجرہ ارشاد فرمایا مال کا استعمال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال سے اللہ کے دین کی خدمات تو بہت کی ساتھ ہی مسلمانوں کے لئے بھی بہت کچھ کیا مسجد نبوی کی تعمیر و توصیق ذاتی اخراجات سے بیر رومہ پانی کا قوان وقف کیا جمع و نشر قرآن مجید وغیرہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ان احسانات کا عالم اسلام تا قیامت زیر ممنون رہے گا حضرت عثمان غنی کی خلافت مفسدین کو بڑی شاک گزری انہوں نے آپ سے خلافت کی قوبہ اتارنا چاہی یعنی چادر مگر آپ نے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو خلافت کی چادر اتاری اور نہ ہی اپنی دفاع اور حفاظت کے لئے مسلمانوں کو تلوارے بے نیام کرنے کا حکم دیا انسانی تاریخ کا یہ سب سے انوکھا واقعہ ہے سلاتین تو اپنی حفاظت کے لئے ساری فوج کی قربانی دے دیتے ہیں مگر یہ انوکھے حاکم اور خلیفہ ہیں کہ آپ حکمران ہو کر بھی اپنی ذات کی حفاظت کے لئے کسی کو تلوار نہ اٹھانے دی اور تاریخ میں انوکھی مثال قائم کی اس کے باوجود مفسدین اور باغیوں اور ان کے کارندوں نے فساد ظلم تشدد بغاوت کا میدان گرم رکھا یہاں تک کہ آپ کی بارہ سالہ خلافتی خدمات اور عصار قربانی تیویس سے پینتیس ہجری اور فتوحات کو بھی نظر انداز کر دیا اور انہیں محاصرے میں لے لیا اور آپ کے ذر خرید کواں بیر رومہ کا پانی بھی آپ کے لئے بن کر دیا اور وہ مسجد کے جس کی توسیع و تعمیر آپ کے پیسے سے ہوئی تھی اس مسجد میں نماز بھی ادا کرنے پر پابندی لگا دی تقریباً چالیس روز تک یہ محاصرہ رہا اور پھر روزے کی حالت میں مفسدین نے اس حالت میں قتل کیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور آیت فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ بقرہ کی آیت پر پہنچے تھے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب شوہر کو بچانے کے لئے تلواروں کے سائے میں کود پڑی جس سے ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ کر گر گئی دیکھا جائے تو آپ کی شہادت حد درجہ مظلوم آنا ہے تین روز تک آپ کا جست خاکی پڑا رہا چند لوگوں کی سرپرستی میں آپ کے ذر خرید قبرستان جنت البقی میں اس شہید مظلوم کو سپرد خاک کیا گیا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فضائل اور مناقب سب کے عمدہ سے عمدہ ہے مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے منفرد شخص ہے کہ بعض فضائل میں یہ دہرے اور دگنا مقام رکھتے ہیں مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا شرف دہرہ ہے حضرت رکیہ اور حضرت امی کلسم یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی اسی لئے لقب زنورین سے نوازے گئے آپ نے جہاد بھی دو طرفہ کیا مال سے اور جان سے قرآن مجید سے تعلق بھی دو طرفہ تھا حافظ بھی تھے اور جامع القرآن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری بھی دو مرتبہ ملی نمبر ایک بیر رومہ کی خریداری پر اور نمبر دو جیش الاسرہ کی تیاری پر نمبر پانچ جامع شہادت نوش فرمایا تو بھی دو حکموں کی وجہ سے کہ خلافت نہ چھوڑنا اور مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کے خلاف نیام سے نہ نکلے حجرت بھی دو مرتبہ فرمائی نمبر ایک حبشا کی اور نمبر دو مدینے کی مولانا سعیت صاحب حضرت جی امیر عالم مولانا سعیت صاحب دامت و برکاتہم نے بہت ظلم برداشت کیا اور کسی مسلمان کو مدد کے لیے آواز نہیں دی چار مرتبہ قتل ہوتے ہوتے بچ گئے لیکن کسی شرارتی کا نہ تو کیس رجسٹر ہونے دیا نہ ہی بدلا لیا باوجود اس کے کہ قتل کرنے آنے والوں نے بھیجنے والوں کے نام تک بدلا دیئے تھے ساری دنیا کے مخالفین نے ذاتیات عقائد نظریات سب پر لکھتے رہے بولتے رہے لیکن حلف غلط کی طرح نہ تو کسی کا شکوا کیا اور نہ کسی کو دفاع کے لیے پکارا اجتماعیت اور اس کے اصول گزرے ہوئے زمانے اور ان میں رونما ہونے والے واقعات پر غور و خوض کرنے ہی کی وجہ سے لوگ سبق اور عبرت حاصل کر سکتے ہیں اور حاضر اور مستقبل کے منصوبے بناتے وقت ان سے اخص کردہ نتائج کو اپنے سامنے رکھتے ہیں امت مسلمہ کو مجتمع رکھنے کے اصول اور قوانین باریکیوں کے لحاظ سے سائنسی قوانین سے بھی زیادہ اہم اور لچکدار ہے اس لیے ان کو نظر انداز کرنا قوم اور ملت کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے قصص انبیاء اور حیات الصحابہ تاریخ دعوت کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی جانکاری سے کوئی دانشمن دعی بے نیاز نہیں ہو سکتا فرمان خداوندی ہے ہم اسی طرح پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے خاص اپنے یہاں سے تم کو ذکر یعنی درس و نصیحت عطا کی ہے تنبی لیکن دنیاوی اغراض اور مفات پرستی کی پٹی جب اقل اور آنکھوں پر پڑ جاتی ہے تو حقائق نہ نظر آتے ہیں نہ اقل انہیں سوچتی ہے آگے اسی بات کا ذکر فرمایا کہ ذالکہ يتبع اللہ علی قلوب الكافرین اسی طرح ہم منکرین حق کے قلوب پر مہر لگا دیتے ہیں فائدہ اجتماعی اور کائناتی قوانین کے لحاظ سے ایک ہی لفظ کے مختلف معنی اور مطالب مراد لیے جاتے ہیں عربوں کو آدھائی دی گئی کہ اگر وہ معندانہ رویے سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا بری چالیں خود اپنے چلنے والو ہی کو لے ڈوبتی ہے اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے ان کے ساتھ بھی ہو جائے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے اور نہ تم کبھی دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے فائدہ یہ کائناتی قوانین کسی کی طرفداری نہیں کرتے یہی حال تاریخی اور تہذیبی قوانین کا ہے جو ہر مومن اور کافر پر یقصان لاغو ہوتے ہیں غزبِ اہد میں مسلمانوں کو شکست کمو اس لئے دیکھنا پڑا تھا کہ وہ اصول کے مطابق نہ چل سکے تھے اور یہ بھی یقینی بات تھی کہ ان کی شکست سے کافروں کی قسمت بدلنے والی کبھی بھی نہیں تھی قصص کے درمیان اور آخر میں قرآن مجید متعدد فیصلہ کن اجتماعی قوانین بتاتا ہے تلکہ دار الآخرت نجعلوها للذین لا يريدون علوان فی الارض ولا فساد والعاقبت للمتقین وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بہتری متقیوں کے لئے ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا عجر زائے نہیں ہوتا اسی مثال سے اللہ تعالی حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نافع ہے وہ ٹھہر جاتی ہے مذکورہ بالا آیات قرآنی کی روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلاہ و بہبودی کا پیش خیمہ ہے اسی طرح تفرقہ ساری مسئبتوں کی جڑھ ہے تفرقے کا کالا سایہ شرائیت کی شکل میں جس چیز پر بھی پڑا اس چیز کو تہس نحس کر دیا چاہے وہ دعوتی کام ہو یا دار العلم دیوبند ہو یا مرکز رائیونڈ ہو یا جمعیت العلماء ہو یا افراد ہو کہ قوم سب کے سب پریشانے سب کی عزت اور ناموس اور اعتماد پارا پارا ہو کر رہ گئے اندرون ملک ہندوستان اور بیرون ممالک کے مسلمان سب مادر علمی دار العلم سے مو موڑتے نظر آ رہے ہیں جیسے آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جھاک کو چھڑ جانا ہے اور اصل کو جمع رہنا ہے یعنی شرائیت والے غیر اسلامی نظام کو ختم ہونا ہے اور امارت والے قرآن اور صیرت والے نظام کو باقی رہنا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قلوب پر تالہ بھی لگ جاتا ہے یعنی قرآن اور حدیث اور صیرت کی باتوں کو دل کا قبول نہ کرنا البتہ اس کے مقابلے میں اپنے تیہ کردہ نظریات پر ڈٹے رہنا یہ علامات ہے دلوں پر تالے لگ جانے کی فائدہ قصص قرآنی انسانی تاریخ کا شعور سے بھرپور بیان ہوتے ہیں ان کا مقصد محس شوق دلانا اور مست کرنا نہیں ہوتا بلکہ تربیت اور شعور پیدا کرنا ہوتا ہے اور دائمی عبرت اور نصیحت کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں ان اصحاب قصص کا دور گزر جانے کے بعد ان کے قصوں کے الفاظ اور معینی اور مفاہم کو زندہ رکھنا ہوتا ہے یہ واقعات اس لئے بیان کیے گئے کہ متکبر افراد اور قومیں اللہ سے ڈرے اور اپنا رویہ درست کریں اور ہر واقعہ پوری حکمت کے ساتھ ایک متعینہ مقصد کی طرف لے جاتا ہے اور ان قصوں کی تقرار بھی انسانی نفس کے مختلف پہلوں کی طرف رہبری کرتی ہیں دعوت تواتر نبی اپنی قوم کو ایک بار ہی نصیحت نہیں کرتے بلکہ بیسیوں برس تک انہیں رائے ہدایت پر لانے کی کوشش کرتے ہیں مسئلہ نزد نو علیہ السلام ساڑھے نو سو برس تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر فرما دیا اسی طرح دعوتی کام متواتر ہو جم کر ہو للہیت کے ساتھ ہو اطاعت امیر پیش نظر رہے نتیجہ اللہ پر چھوڑے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین